ساہس سروکار سپرنگ کورڈ نے چانسی کے ایک معاملے میں فیصلہ سنائے اور اوپیوں کے خلاف کمبیر دھاراؤں میں کیس درج کمبیر دھاراؤں میں دھوکہ دڑی جال سازی کا کیس درج تھا سانسد نے تھانہ دکش کو دھمکی دیئے جانپور سے بڑی خبر آ رہی ہے دھمکی بھرا آڈیو ہو رہا ہے وائرن بسپاس سانسد کا تھانہ دکش سے عبدتہ کا آڈیو ہوا وائرن سانسد نے تھانہ دکش کے بعد میں دیکھ لینے کی دھمکی دیئے جانپور سے بسپاس سانسد ہیں شام سنگیہ دو آئیہ کو سناتے ہیں یہ آڈیو ہلو 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 آیسو مکسہ بولیا ہوں جی جی بات کرے ہیں انیساں یہ دیکھیں کوئی پرکڑ ہے سرسوں کاٹنے کا اور یہ سب وہ سب لنبا پرکڑیں میں جانتا ہوں مہینوں سے لیکن کسی کو تھانے میں بلا کر کے آپ اس کا موبائل چھنیں گے سمانت آدمی کا چسمہ توڑیں گے مشوہب کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے بھائی بنی نہیں ڈ coercانو نگ لگانا ڈ bulbs ہوتی ہے دونوں ڈ الملافر اسы کہون ہوتا ہے دیکھو ایسا ہے دو چھٹا نہ ہو جاؤ ہم سمجھ رہے ہیں کون یہ بلا کر کے اس طرح سے کریں گے تو آپ مان جائیں گے کیوں نہیں مانیں گے بھائی تو آپ مانیے گا اس میں میں نے ایک سے کیا اور کیا دونوں پچھو کے آپ میں جھڑیا کریں جو اندیسا تھا مطلب پتھمی جی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ گھنڈا ہی کرو گے میں نے دیکھا ہے پتھمی جی کہتے ہوئے ہمیں کوئی جاگ فکریت کریں گے تو آپ مان جائیں گے میں لکھ رہا ہوں تمہارے خلاف سب دین ایک نہیں رہتا میں تم کو بتاؤں گا ایسا ایسا ہے نو آپ لکھ دیجئے آپ کو جو لکھنا ہو نو لکھ دیجئے ہم بتمیج کریں گے آپ سنیے بتمیجی مت کیجئے آپ اپنے پتھ پہ پتھ کی گریمہ بنائے دکھئے تم سنو یہ اگر ایسا کروں گے سنو سنو نہیں آپ اپنے پتھ پہ ہیں سامسد ہیں یہاں کے آپ اپنے پتھ سے رہیے ایسا یہ جھانگ سے کر رہے ہو نا یہ نہ سمجھو کہ مطلب وہ تھاگروں کی سرکار ہیں تھاگروں کی سرکار کیا ہے تھاگروں کی کوئی گورنمنٹ جیسے جات کی ہوتی ہے کیا میں سب سمجھ رہا ہوں نہیں کیا سمجھ ہے کوئی جات کی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ پھونی ہے یہ آپ کی سوچ ہے یہ گندی سوچ مت رکھی ہے سامسد جی اس کو ایک دن بھوگترنا پڑے گا ایسا ہے نا سامسد جی بھوگترنے کے لئے تیہا ہے لیکن یہ گندی سوچ مت رکھی ہے راج نیتا ہے آپ شردہ ہتیا کان میں اروپی آفتاب کا نارکو ٹیسٹ ہوگا ڈلی سے بڑی کور ہے ساکیٹ کورٹ نے ڈلی پولیس کو نارکو ٹیسٹ کی اجازت دی اروپی آفتاب کا ایک دسمبر کو ہوگا نارکو ٹیسٹ ساکیٹ کورٹ کے جج عویرال کمار نے فیصلہ سنایا ڈلی سے بڑی خبر ہے سردہ ہتیا کان میں اروپی آفتاب کا نارکو ٹیسٹ ہوگا ساکیٹ کورٹ نے ڈلی پولیس کو نارکو ٹیسٹ کی دی ہے اجازت لکھنوں چڑیا گھر کا 101 وان اسلامنا دیورساج لکھنوں سے بڑی خبر ہے مکہ اتتی کے روپ میں شامل ہوں گے بن منتری پریہ وڑا جنتو ادیان منتری کے پی ملک ہوں گے شامل وازیت علی شاہ پرانی ادیان کے اتیاس پر چرچہ وشیش یوگدان دینے والوں کو کیا جائے گا سمانیت لکھنوں سے بڑی خبر ہے لکھنوں چڑیا گھر کا 101 وان اسلامنا دیورس ہے آج مکہ اتتی کے روپ میں شامل ہوں گے بن منتری اس خبر پر ہمارے ساتھ ریٹیش موجود ہے ریٹیش 101 وان دیورس آج ہے پریہ وڑا جنتو اس کو لے کے آپ پر کیا جانکاریاں آ رہی ہیں لکھنوں چڑیا گھر کا 101 وان اسلامنا دیورس منایا جا رہا ہے جس میں مکہ اتتی کے روپ میں ون منتری سامل ہو رہے ہیں اور اس میں پریہ ورن جنتو اتتیان منتری کے کی ملک بھی سامل ہوں گے واجید علی صاحب پرانڈی اتتیان کے اتیاس پر یہ جو چرچہ کا خندر بنا رہا اس کو لے کر کے ون منتری کچھ یہاں پر سوگات بھی دے سکتے ہیں حالانکہ ابھی جو یہ جانکاری مل رہی کہ لکھنوں کی چڑیا گھر میں ایک سا اپنا دیورس آج بنایا جا رہا ہے پری گھنگام سے آگے پرانڈی اتتیان کے لیے اور اس کے وکاس کے لیے اور کیا کیا چیزیں پڑھیں گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جہاں تک دیکھنے جا رہا ہے کہ سہر کے بیچ و بیچ میں جس طریقے سے یہ چلیا گھر بنا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں آکرسر کا چندر ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ساتھن کے دوارہ ایک منجوری بھی دی گئے اس کی اپنی دیا گھر کو وہاں سے دور چکھ کیا جائے گا پرسی روڈ اسٹھت ایک پیکنگ سپاٹھتا جنگل ہے وہاں پر اس کو سچ کرنے کی آوائیت چل لئی ہے لیکن پھلاال اب یہ حضرت گند اسٹھت جو نواب واجد علی صاحب پرانی اتتیان ہے اس کے کہاں پر یہ جو چرچہ سے سکیندر لگاتار بنا ہوا تھا تو وہاں پر آج ون منتری سامید ہوئے اور وہاں پر آج ایک سو اکوہ اسٹھتا اپنا دیوست منایا گیا نیٹیس اس خبر پر جڑنے کیلئے آپ پر دھنے باد پور ویدائی ویجیز مصرہ کی دس کروڑ پانوے لاک کی اچھا سمپتی کروڑ مرزا پور کے لالگان تحصیل کے پھوسی میں ہوئی ہے کاروڑ دس کروڑ پانوے لاک کی چھبیس بگا زمین کروڑ ویدائی کے بیٹے بہو اور سممندی کے نام لی گئی تھی زمین جنگسٹر ایٹ کے تحر جلادکاری کے آدیش پر ہوئی ہے کاروڑ جیل میں بند ویجیز مصرہ پر درج ہے کئی اپرادک پکندے بدوئی سے بڑی خبر ہے ریتیش پور ویدائی ویجیز مصرہ کی دس کروڑ بانوے لاک کی اچھل سمپتی کر لی گئے مرزا پور سے لالگان تحصیل سے بھوسی میں کاروائی یہ ہوئی ہے بڑی خبر ہے یہ اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جاند کاری ہے دیکھئے مرزا پور کے لالگان تحصیل کے بھوسی میں یہ کاروائی کی گئی ہے دس کروڑ بانوے لاکھ روپے کی لاغت سے لگبک 26 بگا زمین کو پھر کیا گیا ہے پولیس کے مطابق بیجیز مصرہ کے بیٹے اور ان کی بہو اور سمدھی کے نام سے زمین لی گئی تھی بینگشٹر ایکس کے تحت بطوہی جلہ رکاری کے آدیش پر اس کاروائی کو انجان دیا گیا ہے ابھی بھی جیل میں بند بیجیز مصرہ پر در جسے کئی آپ راڈی کو سد میں جس سے کلتے ہوئے پورا بیدھائک بیجیز مصرہ کی دیس کروڑ بانوے لاکھ روپے کے لاغت کی اچھل سمپت سے بھور کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا پور کے لالگنز تحصیل کے بھوسی میں یہ کاروائی ہوئی ہے یہ پوری کاروائی بتایا رہی ہے اور جنہوں نے جمینیں ابھی تک خرید فروب کیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے بہو اور سمجی کے نام سے زمین لکھی جس سے پوری کاروائی جیلی آڈیٹاریوں نے کیا وہاں سے بیجیز بہت بہت دھنے واد آپ کا اس قبر میں جڑنے کے لئے کہ ٹی سی ایم بیجیز سپارٹاک کا بیان سامنے آیا ہے میڈکل کالج میں سردائیں بہتر کی جا رہی ہیں جو سردائیں نہیں ہیں ان کو پورا کیا جائے بیدیش میں قانون ویوستہ پوری طریقے سے پہتر جنہوں میں تینوں سیٹوں پر جیت حاصل کریں گے بیجیز سپارٹاک کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ران منطری نرین نرین موڈی پر کانگریس ادیش کئی ویوادت کی پڑی سامنے آئی ہے ملکہ ارجن کھڑکے نے دیا ہے ویوادت بیان گزار چنہوں میں آگری چنہوں میں ووٹنگ سے پہلے آیا ویوادت بیان ران منطری نرین موڈی کی تنہا کھڑکے نے رامل سے کی ہے ران منطری موڈی پر کانگریس ادیش کا ویوادت بیان سامنے آیا ہے جس میں ملکہ ارجن کھڑکے نے ویوادت بیان دیا ہے اور موڈی کی تنہا رامل سے کی گزار چنہوں میں آگری چنہوں میں ووٹنگ سے پہلے آیا ہے یہ ویوادت بیان بیان منطری موڈی کی تنہا کھڑکے نے راون سے کی چین مندر میں یادرہ کے دوران ہوئی ہے چوری شامل ہوئی ملاؤں نے اڑائی بھکتوں کے گلے سے چھر بھیڑ نے تین ملاؤں کو پکڑ کر کیا پولیس کے حوالے پکڑی گئی ملاؤں سے پولیس کر رہی ہے پوستاج بسا جگن تھانا چھت کا ماملہ ہی ہے سبا ویدائی ارفان سولنگکی کی پیلت بیوہ کو دھمکی کاندور سے بڑی خبر ہے خبر بجوا کر بول کر لو سمجھوتا نہیں کوئی ختم ہوگا پورا پریوار خبر دینے والے نے کہا ویدائی بادشوا میں ہو سکتا ہے شامل تھانا ادھیک چاجباؤں کو پیلت دولت دی گئی ہے چانکاری سود گور سے پریشان ملاؤں نے آدمتیا کا کیا ہے پریاس کاندور سے بڑی خبر ڈی ایم آفیس کے باہر کیا آدمتیا کا پریاس ڈی ایم آفیس کے باہر ملاؤں نے کھایا زہریلا پردار آنان فانت میں ملاؤں کو ارسلہ اسپتال میں کرائے گیا بڑھتی جہاں ڈاکٹر میلہ کی حالت بتا رہے نازل بڑھت نے ایک میلہ سود گھور سے لیے تھے دو لاکھ روڑا پولیس اور آلاتکاریوں کی شکایت کے باوجود نیائے نہیں ملا میلہ نے آتھ ہو کر اٹھایا سخت قدم سلزک حالت میں یوک کا پیر سے لٹکا ملا ہے شاو لکنہوں سے بڑی خبر آ رہی ہے سورتی کھیڑا فارم میں فسے پھندے سے لٹکتا ہوا ملا ہے یوک کا شاو اٹھاڑی کے گلولی گاؤں کا رہنے والا تھا یوک مالتھانہ چھت کے گلولی گاؤں کا ہے ماملہ فاگوری کوتوالی میں چوروں کے حوصلے بہت بلند نظر آ رہے ہیں لکنہوں سے بڑی خبر آئی ہے امام باگ کے انگریزی شراب اور میڈکل سٹور میں چوری کی وردات کو انجام دیا دونوں دکانوں سے قیمتی سمال لے کر ہوئے ہیں فرار چور تیرا چوری کی وردات کو دیا انجام فاگوری کے امام باگ چورائے کا ماملہ ہے موسیقی موسیقی